سنگھ راشی والوں کے لیے ملا جولا سمجھ ہے اچھا ہی یہ ہے کہ اپلبدیاں بن سکتی ہیں اور کمی یہ ہے کہ وہیں سفلتہ آپ کے ہاتھ سے فسلتی چلی جائے اور آپ اس کا پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں اس بھید کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سپتہ میں آپ کا بھروسہ بنا ہوا ہے اور آرثک ستیتی بہتر ہو رہی گھر پریوار میں اپنوں کے سہیوگ سے آپ صحیح فیصلے بھی کر سکتے ہیں پھر ہو سکتا ہے کسی بدلاو سے جڑے فیصلوں میں آپ کو اپنے بڑے بزرگوں کی آلوچنا بھی سہنی پڑے کیا نہ کریں اس سپتہ میں نہ تو تقدیر کو آزمائیں اور نہ ہی تقدیر کو دوشی ٹھارائیں سب انسان کی اپنی کرنی ہے جسے ہم بھاگے کہتے ہیں وہ بھی ہمارے اور اپنے ہی کرموں کا نقشہ ہے اور یہ کنڈلیا ہورسکو بھی اسی پراربد کا نقشہ ہے جس کے اچھے یا برے فل ہمیں بھوگنے ہی پڑتے ہیں کام اور کاروبار سے جڑے فیصلے اس روپ سے لینے ہوں گے جس میں کسی بھی طرح کا نقصان نہ چھپا ہوا ہو آرثک ستی بہتر ہو رہی ہے پر نقصان کی وجہ سے اس پہ کوئی برا اثر آ جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ کے فیصلوں میں بہت ساری سوج بوجھ بنائے رکھنے ہوگی آپ کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ یا کاروباری رشتوں میں تناغ ہو سکتا ہے اور کوئی بات بگڑے نہ اس لیے آپ کو سنبھلنے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اگر کچھ بھی لکھیں تو بہت سوج بوجھ کے ساتھ لکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی اور مطلب نکال لیا جائے کنیا راشی والوں کے لیے ایسا اچھا سا یوگ بنا ہوا ہے کہ گلت فیصلے بھی آپ کو بچا لیں اور آپ کو لاب کا آبھاس کرا دیں مشکل سمیں دور ہو رہا ہے اور نئی سمبھاونایں کھل رہی ہیں پر پھر بھی اپنی چنوٹیوں کو اپنی محنت سے ہی پورا کرنا ہوگا آپ کو کیا کرنا چاہیے سپتہ میں یہ سمیں ایسا ہے جو آپ سے محنت کروالے گا اور آپ کے لیے بہتر ہوتے ہوئے راستے بھی کھول دے گا اسی اچھائی میں آپ کی سوچ بوچ بھی بنی رہے گی ایسا ہی کہتا ہے آپ کا راشیف ہو کیا نہ کریں اس اپتہ میں لوگوں سے ملتی ہوئی آلوچنا کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی کوششوں کو بھی اس آلوچنا سے جوڑ دینے کی ضرورت پڑے گی تاکہ صحیح تصویر اُبھر کر آئے کوئی آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کے مند میں کیا ہے اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی چنوٹی کا برا اثر آپ کی آرثک ستیتی پر بلکل نہ پڑے کام اور کاروبار کی ستیتی بہت بہتر ہو رہی ہے کیونکہ سمجھ بدل رہا ہے اور آپ کے لیے ہر طرح کی اچھائی ترقی اور سفلتہ مل سکتی ہے اب اس کا سیدھا اثر یہ ہے کہ آپ کی آرثک ستیتی بہتر ہوتی چلی جارہا ہے پیسے کی ستیتی اس لیے مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ اس میں آپ کی محنت بھی لگی ہوئی ہے اور تقدیر بھی آپ کے ساتھ پر اپنی بچت کو کمی کی نظر سے بلکل نہ دیکھیں سکون سے دیکھنا ہوگا تاکہ آپ اس اچھائی سے جڑ سکیں اور زندگی میں اپنی پریرنہ کو اور زیادہ بڑھا سکیں تو دیکھیں پریرنہ تو رہنا ہی ہوگا تب ہی ہم زندگی میں کچھ بہتر کر پاتے ہیں اور آپ کی پریرنہ بنی رہے اسی لیے راجبل میں ہم اور آپ روز صبح ملتے ہیں دن کا پورا خاکہ طے کرتے ہیں اور اس کے بعد دن کو اپنی مٹھی میں کرنے کی اپائے سیکھتے ہیں جوتش گروہ سے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے کرموں سے اور کرموں پر ہی ہم آج اس اپیسوڈ میں چرچہ بھی کر رہے ہیں تو یہ چرچہ ہماری جاری رہے گی جس میں ہم یہ جانیں گے کیا کچھ بدل سکتے ہیں ہم اپنے کرموں کے پھل کو اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک سوال لے لیتے ہیں سوال ہے سواتی بہل کے لیے جو ان کی فیملی کی طرف سے پوچھا گیا ہے 9 اکٹوبر 1992 جنب ہوا ان کا چندگر میں جنب کا سمیں ہے 6 بچ کر 41 منٹ سبے کا سواتی ہوجکنز لیمپومہ بلڈ کیانسر سے پیڑت رہی ہے ڈیاغنوز ہوئی تھی یہ بیماری ان کو دوہزار سولہ میں کیمو ٹریٹمنٹ ہوا ڈیزیز چلی گئی لیکن پھر ریلیپس کی دوہزار اکیس میں پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا جس کے بڑے اچھے پوزیٹیو ریزلٹس آئے ہیں ہم امید کرتے ہیں بہت جلدی وہ سوست بھی ہوں تو جانا یہ چاہتے ہیں کہ آگے ہیلتھ کیسی رہے گی یہ جو ہوجکنز لیمپومہ ہے یہ پھر سے تو ریلیپس نہیں کرے گا انہیں کیا پریکاوشن بڑتنے چاہیے کیونکہ دو مشکل فیز ان کی بیٹی نکال چکی ہیں وہ فائٹر ہیں کیا کہنا چاہیں گے کنڈلی کیا کہتی ہے آپ نے اپنی بیٹی سواتی کے بارے میں پوچھا جی اس کی سہت کے بارے میں سواتی کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور کم راشی کی اس کی مہادشاہ چل رہی ہے جی شنی کی اور انتردشا چل رہی ہے راہو کی دسمبر دوہزار دوہزار تک دوہزار سولہ میں بلڈ کینسر ہوا کیمو تھرپی ہوئی اس وقت سکسیسفل ہوئی لیکن دوہزار اکیس میں ریلیپس ہو گیا اب بونڈ میرو ٹرانسپلانٹ ہویا جو سکسیسفل رہا ہے بہت اچھی بات پر یہ کنڈلی کچھ اس روپ سے بتاتی ہے جی کہ لگاتار کیئر کرنی پڑے گی فالو اپ کرنا پڑے گا اس میں لا پروائی بلکل نہیں ہونی چاہیے اور جب ایک ٹریٹمنٹ سکسیسفل ہو گیا ہے کنڈلی کا اشارہ بھی اچھا ہے اس سمیں میں بلکل ٹھیک ہے وہ تو یہ اچھی بات ہے اس سے اچھے ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ سب ٹھیک ہوگا اشارہ بھروسہ رکھئے گھبرائیے نے یہ تو سواتھی جی نے اپنی ہمت دکھائی ہے پریوار کی بھی ہمت بہت معنی رکھتی ہے اس میں کیونکہ پریوار بھی جڑا رہا ہے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کرموں کی کوئی بھی انسان خود کچھ غلط کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اس سے کوئی غلط کرم ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم کب صحیح کر رہے ہیں کب ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور کرم ہوتے کتنی طرح کے ہیں یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیا کبھی بھی کرموں کے پھل کو بدلا بھی جا سکتا ہے یا اس میں صدھار کی بھی گنجائش رہتی ہے تو اس گتھی کو سمجھتے ہیں جوتش گروہ ہم آپ سے کہ آخر کتنی طرح کے کرم ہوتے ہیں اور یہ صحیح اور غلط کے بیچ انسان علج کیوں جاتا ہے بہت سنکشپت روپ سے سمجھاؤں تو تین اور طرح کے کرم ہوتے ہیں جو ہیں کائک کرم واجچک کرم اور مانسک کرم کائک کرم وہ ہیں جو کائا سے کیا جاتے ہیں باڈیلی ایکشن ہے ایک ادھارن چھوٹا سے لے لیتے ہیں بہت سمیں نہیں لگا کے ایک آدمی کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا اس کو بچانے کے لیے اس نے موٹر سائیکل کو سائیڈ پہ کیا لیکن ایک اور ویکتی اس کے نیچے آ گیا اور اس کی مرتی ہو گئی تو کہنے کو تو یہ ختیہ ہو گئی نا لیکن یہ کائا سے کیا ہوا کرم ہے اس میں کوئی اس کی انٹینشن نہیں تھی کوئی اس کی اچھا نہیں تھی کہ کسی کو اس نے مار دینا تو یہ کائا سے کیا ہوا کرم ہے اسے ادھرڈ کرم کہتے ہیں یہ استھائی کرم ہے اب اسی طرح سے ایک اس اگزامپل کو لیا ہم نے جیسے تو اسی طرح سے واشک کرم بھی ہے اور مانسک کرم بھی ہے اس کے بارے میں بھی آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا لیکن آگے بڑھتے ہیں تو واشک کرم وہ جو ہماری زبان سے نکلے مانسک وہ جو ہماری سوچ سے نکلے تو کرموں کی اس تھیری کو اس اپیسوڈ میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سابتہ ہی کے اپیسوڈ ہے اسی لئے پوری چرچہ چل رہی ہے کرموں کی پوری تھیری پر کرموں کے سدھانت پر پہلے تولہ اور واشک آپ کے سابتہ کو سمجھ لیں جان لیں کیسے آپ کو پلاننگ کرنی ہے پھر کرموں کی اپنی چرچہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تولہ راشی والے ہی سمجھ لیں کہ چنوٹیاں بھی ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہیں اور سکھاتی ہیں تجربے کے روپ میں جو بھی انسان سیکھتا ہے اسے بھی اپلبدی کے روپ میں ہی دیکھنا چاہیے کیونکہ بھوشش کو بنانے کے لیے وہ تجربہ ہی کام آتا کیا کرنا چاہیے سابتہ میں گھر پریوار میں رشتوں کو سمجھیں بھی اور سنبھالیں بھی رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں گے تو اپنی بات میں ونمرتہ لے آئیں گے آپ تب ہی جا کے وہ اچھا ہی بن پائے گی جو آپ چاہ رہے ہیں کیا نہ کریں اس سابتہ میں کاروبار میں اتنا بھی پیسہ نہ لگاتے چلے جائیں کہ اسے لاب کے روپ میں نکالنا مشکل ہو جائے آپ کی لگن اور سمرپن اچھا ہے پر چنوٹیاں بہت ہیں ایسے میں اپنی چنوٹیوں کے چلتے پریشان ہوتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے کام اور کاروبار کے پتی آپ کا سمرپن بہت اچھا ہے پر سمیں کچھ ایسا بنتا چلا جا رہا ہے جس میں روز مرہ کے روپ میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو ہر پہلو پہ نظر بھی رکھنی ہوگی رشتے سمبلے ہوئے ہیں گھر پریوار میں سکھ ہے پر کاروباری رشتوں کو زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے لوگوں پہ بھروسہ نہ کرنا بھی ایسی گلتی ہے جس کے چلتے آپ کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں پریشتی کراشی والے ہی سمجھ لیں کہ لوگوں سے جڑنے سے اور لوگوں کو سمجھنے سے آپ کو کئی اچھی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی جس کا اچھا پرنام آپ کو ضرور ملے گا خاص کر ادھیاتم کی دشاہ میں آپ نے قدم بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی جانکاری میں اضافہ کرنا ہوگا کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں اس لیے اپنے من میں بٹھائی ہوئی کسی بھی طرح کی نکاراتمکتہ کو ہٹا دینے کی ضرورت ہے کوشش کر کے دیکھیں لوگوں کا دل جتنا آسان ہو جائے گا کیا نہ کریں اس سبتہ میں تقدیر کو آزمانے کے پریاس میں اپنا نقصان نہ کر لیں کہیں آپ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے پہلے بھی آپ کا نقصان کیا ہے اور آگے بھی نقصان کر سکتی ہیں اس لیے ایسا راستہ اپنانا ٹھیک نہیں ہے اپنی اور اپنوں کی صحت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں لاپروہ ہی نظر آ رہی ہے اور آپ کو اس بات کا آباس ہے کہ آپ صحت کی اور دھیان نہیں دے رہے ہیں رشتوں کو سنبھال لے رکھنے میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کی اچھائی ایسی بنی ہوئی ہے جو آپ کو لوگوں سے جوڑے اور کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کی اور کھچا چلا آئے پر اس رشتے کو بڑھاوا دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس سے آپ کے نیجی جیون کے رشتوں پہ کوئی اثر تو نہیں آ رہا کہیں آپ کے نیجی جیون کے رشتے بکھر تو نہیں رہے ہمارا اور آپ کا یہ رشتہ یہ اٹوٹ ہے یہ ہر روز یوں ہی جڑے گا سارے سکھ دکھ ساتھ میں شیئر کرے گا سوال لے